دوستو محمد رزوان کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے گزری ہوئی جس میں محمد رزوان کافی غصے میں انٹرویو دیتے نظر آ رہے ہیں محمد رزوان نے اسٹی موشہ ڈرامے کی مینہ داکارہ دارہ فشا سلیم کے بارے میں محمد رزوان نے اسے کیا بول دیا کچھ لوگ محمد رزوان کو نیگٹیف کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ صحیح محمد رزوان نے کہا کہ پاکستان ٹیم میں اسٹی موشہ ڈرامے کی بات ہو رہی تھی کہ اسٹی موشہ ڈرامے سب سے بیسٹ ہے اور محبت کے حوالے سے اس میں بہت کچھ ہے اور دارہ فشا نے اس میں بہت اچھی ایک ٹیم کی ہے جس کو سنتے ہی محمد رزوان ٹیم پر غصہ ہو گئے اور کہا کہ ڈراموں کو دیکھ کر کیا ملتا ہے جینا مرنا سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھنا ڈراموں میں کیا رکھا ہے جس کے بعد ٹیم کے کچھ لوگ محمد رزوان کے خلاف بات کی جس کے بعد محمد رزوان نے انٹریو میں کہا کہ ساری ٹیم اسٹی موشہ ڈرامے کو پسند کرتی ہے اگر ان کے سامنے دین کی بات کی جائے تو سب یہی کہتے ہیں کہ تم صرف دین کی بات کرتے ہو کچھ دنیاوی بات بھی کر لیا کرو محمد رزوان نے کہا کہ مجھے ڈرامے فلم میں پسند نہیں ہے اتنا پابندی سے ڈرامے کو دیکھتے ہو اتنا پابندی سے اللہ کی عبادت کیا کرو ڈراموں میں کیا رکھا ہے اور ڈراموں کو لوگ اتنا پابندی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ ڈرامے ان کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوں گے اور ڈارہ فشا کے بارے میں رزوان نے کہا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے اسی لڑکیاں جو پردہ نہ کر دی ہو محمد رزان کے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں میرے حساب سے بلکل ٹیک کہہ رہے ہیں محمد رزوان لوگ ڈراموں کے پیچھے اندھے ہو چکے کہ اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں عشقہ مرشد ڈرامے نے ہر طرف آدھ لگائی ہوئی ہے اس لئے کرکٹر بھی عشقہ مرشد کو دیکھ رہے ہیں جس پر محمد رزوان نے انٹرویو دی ہے آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو چلئے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسے اپ ڈیٹس کے لئے گنڈی دبا دے تاکہ مرانے والا انفرمیشن آپ تک پہنچ سکتے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں شکریہ